کرکٹ ورڈ کپ کے مقابلے سنسنی خید بھارت میں جاری ہیں اور بھارتی ٹیم ناقابل شکست ہے اور گزشتہ روز اس نے میچ میں انگلینڈ جو دفاعی چیمپئن ہے اس کو بھی شکست سے دو چار کیا ایک ایسا میچ جو انگلینڈ ٹیم جیس سکتی تھی لیکن انگلیش ٹیم نا بالنگ میں اس نے کام کا تو دکھایا لیکن بلے بازوں نے پھر دھوکا دیا اور انگلیڈ ٹیم کی بھی کارکرتگی پاکستان ٹیم جیسی ہے کہ وہ گرتی ہے تو گرتی ہی چ چلی جاتی ہے اور جب اٹھتی ہے تو اٹھتی ہی چلی جاتی ہے وہ کسی ٹیم کو نہیں دیکھتی شمشید نیازی میرے ساتھ مجود ہے شمشید کل میچ میں کیا ہوا دیکھیں میں بڑا ہوفول تھا کہ انگلینڈ جو ہے وہ یہ بھلا میچ میں انڈیا کو ہرائے گی اور چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو ہے وہ بات میں جب بیٹنگ آتی تو وہ چیز کر لیتی تھی لیکن اس زبعہ یہ تھا کہ اندھی بات میں بالنگ آئی تو مجھے لگا تھا کہ انگلینڈ کلک کرے گا لیک مجھے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ انگلینڈ کی اسٹیم پرفارمنس اوبرال جو ہے وہ پاکستان سے بہترین جا رہی ہے لیکن آپ انگلیش کرکٹ موڈ کی طرف سے کوئی ایسی نیوز نہیں سن رہے ہوں گے کوئی ایسی ٹویٹ نہیں سن رہے ہوں گے کہ ان کے بورڈ نے یہ کیا دیا ان کے پلیئر نے یہ کیا دیا ان کے پلیئر کے کیمپس میں لڑائی ہو گئی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بیسکلی بات انہوں نے جو گھر کی بات نہیں ہوتی آپ گھر میں رکھتے ہیں یہ انہوں نے وہ ڈالی حرکت کیا لیکن چونکہ ہم لوگ کمزور بورڈ ہے ہم لوگ ان چینوں کو سمجھتے ہیں ہم ساری باتیں ہم نے باہر نکال دی ہیں اور اور آن گوئن ٹورنمنٹ میں پی سی بھی نے جو پریس لیس بھی دے دیا تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ نیگٹیویٹی میں چلے جاتی ہیں بات ہم بھارت نے کل دو سو نتیس لنز بنائے اور تین ہی کلالی شرما نے ایٹی تھری رنز کیے اور اس کے علاوہ کے اللہ حل اور سوریا کمار جاتے اور تین پلیز نے ہی رنز کیے اور باقی پلیز نہیں کر سکے لیکن انگلینڈ کی بالنگ کو داد دینا پڑے گی انگلینڈ کی بالنگ بھارت جیسی مضبوط بیٹنگ رکھنے والے ٹیم کو دو سو نتیس تک محدود رکھتے ہیں انگلینڈ کی بالنگ کو داد دینی پڑے گی انہوں نے جسنا ان کا score restrict کیا ایسی ٹیم جو top of the table جا رہی ہے اور ان کو آپ نے two turn nine پر ان کو آٹ کر دیا آپ نے تو بہت اچھی بالنگ تھی لیکن بیٹنگ اتنے ہی بہترین تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو داد دینی پڑے گی انڈیان بالر کی what a tremendous بالنگ ان کے فاس بالر اتنے زیادہ click کر رہے تھے کل اور وہ ایسی پیچ پر بالنگ کرا رہا تھا جہاں بھی ڈیو فیکٹر بھی تھا لیکن ان کا ball swing ہو رہا تھا محمد شامی کو کل میں نے دیکھا ہے انہوں نے اپنے چھے کی چھے بالنگ ایک جگہ پچھ کے لیکن ڈیفرنٹ ویریشنک ساتھ ایک جگہ پچھوں کے باہر جا رہی ہے ایک پچھوں کے اندر آ رہی ہے ساتھ بھومرن ان کا ساتھ یہ تو ہم کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت اگر پورے ورلڈ کپ میں ٹیموں کا محاصنہ کیا جائے تو جس طرح ہم ورلڈ کپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ دنیا کا بہترین attack ہمارے پاس ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت اگر دنیا کا بہترین اٹھیک ہے تو وہ بھارت کے بالکل صحیح کر رہے ہیں چوئی صاحب میں اسی پوائنٹ پر ان لگا تھا کہ اس ٹائم جو سب سے خوفناک اٹھیک ہے وہ انڈیا کا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات ہی بتا ہوں یہ بہت misconception ہے چوئی صاحب کہ جب ایک بڑا ایونٹ چال رہا ہوتا ہے تو آپ کی ٹیم فارم میں نہیں آ سکتی لوگ عموماً جو ہے وہ بورٹ اپنے ٹیموں کی ٹورنمنٹ سے پہلے تیاری کرواتے ہیں کہ ہم نمبر وان ہے ہم نمبر ٹو ہم ہم ٹورنمنٹ جا کے اس نام پر فارم کریں گے ایسی بات نہیں ہے آن گوئنگ ٹورنمنٹ پہ بھی ٹیمیں فارم میں آئی ہیں آسٹریلیا لاسٹری ٹی بل پہ اب اس کی حالت کیا ہے وہ فور میں آگئی ہے انڈیا کی بالنگ زیرو تھی ورڈ کب سے پہلے اتنی فارم میں آگئی ہے کہ ان کے سامنے کوئی بیٹ میں نے ٹک پا رہا ہے یہ بات فریقہ کے درمیان سخت مقابلہ ہے دونوں ٹیموں کے آٹھ ہٹ پوائنٹ ہیں آہ دس پوائنٹ ہیں اور اس طرح آہ وہ ٹیمیں بھی فیوریٹ ہیں چوتھے ٹیم کونسی ہوگی اس کے لیے افغانستان بنگلہ دیج پاکستان آہ اور سر لنکا کی ٹیمیں اس وقت ہٹ فیوریٹ ہو چکی ہیں ان میں سے کون سی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے اسٹریلیا پہنچتی ہے پاکستان پہنچتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ کھیل اور کرکٹ کے اور خاص طور پر ورڈ کپ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کھیل اور کرکٹ کے حوالے سے آپ کو خبریں ملتی رہیں اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ